مضبوط اور بہترین قیادت انشاءاللہ عبران خان صاحب کی شکل میں ایک الیکٹڈ قیادت جو ہے وہ انکریو آپ کے سامنے آئے گی جی میں صرف اتنا بتانا چاہتی ہوں کہ آج کی یہ ریلی اس کی قیادت شفقت محمود صاحب کر رہے ہیں اور یہ لیبرٹی سے ابھی شروع ہوگی تو میری میڈیا سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے یہ ریلی ساتھ ساتھ کور کرنی ہے اور انڈ سپیچ بڑی امپورٹنٹ سپیچ ہے وہ آپ نے کور کرنی ہے وہ اچھرہ میں ہوگی جی انشاءاللہ اچھرہ میں ہوگی پوائنٹ اور لوکیشن ابھی ہم شیئر بھی کر رہے ہیں آج ہم کیوں نکلے ہیں ہم کیوں یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کراؤ ملک بچاؤ کیونکہ یہ جو تجربہ کا ٹیم ہے ان کے آٹھ ماہ کے تجربے کے نتائج ذرا سنیے کہ آٹھ ماہ کے اندر آئے تھے مہنگائی ختم کرنے اور تھرٹی فائیو سے فورٹی فائیو پرسنٹ مہنگائی کر دی آئے تھے روزگار دینے ایوریج آٹھ ماہ کے اندر بائیس لاکھ لوگوں کو بے روزگار کر دیا آئے تھے غربت مٹانے تجربہ کا ٹیم کے تجربے نے جو ثابت کیا ہے کہ دو کروڑ لوگ خطے غربت سے نیچے چلے گئے اب اس وقت جس وقت ہم آپ کے سامنے کھڑے ہیں ہم نے سیریز آف رانگ مارچ جلسے پروٹیسٹ سب کچھ کیا ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ جی الیکشن آج ہو یا کل ہو پاکستان طریقہ انصاف کی فتح ہے ہر صورت یہ بار ٹھیک ہے لیکن ہم یہاں پہ سیاست کے لیے یہ والا جو ہماری آخری موو ہے انشاءاللہ اس کے بعد الیکشن ہوگا یہ پاکستان کو بچانے کی موو ہے اگر الیکشن نہیں ہوتا تو میرا وطن نہیں بچتا ہم یہاں پہ سیاست کرنے کے لیے حقیقی ازادی مارچ ہم نے نہیں کیا تھا جس میں ہمارے لیڈر کی جان جاتے جاتے بچی صرف پاکستان کو بچانے کے لیے تو آج پوری دنیا کے اندر کرپشن کو مٹانے کا انٹی کرپشن ڈے منایا جارہا اور پاکستان کے اندر کرپشن کے بیت آج بادشاہ سلیمان شہباز کا استقبال کرنے کی تیاریاں کی جارہی ہیں اور یہاں پہ نیب کے قوانین کے اندر امینڈمنٹ کر کے جس طرح ان سے انہوں نے کرپشن کو لیسنس دیا کوئی ایک چیز ہو جو ہم بتائیں میں یہ بتانا چاہتی ہوں انشاءاللہ خان صاحب کے جو ساتھ لیڈران ہیں شفقت بھائی جیسے لوگ ہم مل کے پاکستان کو حقیقی ازادی دلائیں گے اور آج شفقت بھائی کی قیادت میں یہ ریلی چیخ چیخ کے بتائے گی کہ الیکشن کرائے بغیر تم لوگوں کی جان چھٹنے والی نہیں ہے کیونکہ تم ایک عذاب کی طرح مسلط کیے گئے ہو اور پاکستان آج سے چھٹکارا چاہتا ہے اور خدارہ آخر میں میں یہ اپیل کرتی ہوں پاکستان کی عدلیہ سے اداروں سے آج انٹی کرپشن کی جو ٹرانسپرینسی انٹرنیشنل کی ریپورٹ ایک تماشا ہے ہمارے موں کے اوپر کہ خدارہ پاکستان انہوں نے ڈبو دیا ہے اس کو بچانے کے لیے آپ لوگ حرکت میں آئے الیکشن ہی واحد حال ہے جب تک پلٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی ایکنومک سٹیبلٹی آئے نہیں سکتی یہ کیا کہہ رہے ہیں یہ شیر و شائری سے اور ماشاء اللہ سے دم دروت سے پھونکے مارنے سے اور وظیفے پڑھنے سے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ایکانومی ٹھیک ہوگی انشاءاللہ ہماری دعاوں میں اثر ہے جو آپ لوگ ایکسپوز ہوئے ہو مزید آپ کو ایکسپوز کریں گے الیکشن ڈے پہ الیکشن ہو کے رہے گا تب تک ہم بیٹھنے والے نہیں ہیں اب میں ویلکم کرتی ہوں کہ آپ ہماری ریالی کو کبر کریں سب صاحب یہ فرمائیے گا کہ آج لانا صلی اللہ صاحب نے لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ انتخابات کیلئے تیار ہے آپ پنجاب اسمبلی توڑیں خیبر پکنکہ کی اسمبلی توڑیں اور ہم نائنٹی ڈیز میں جو ہے وہ الیکشن کروائیں گے نون لیگ الیکشن سے بھاگ رہی ہے ہم بار بار کہہ رہے ہیں الیکشن کرا ہو وہ کبھی کوئی تاریخ کبھی کہتے ہیں کہ چھے مینے میں ہوگا کبھی کہتے ہیں یہ درے ہوئے ہیں ان کو پتا ہے کہ بران خان اور تحریک انصاف جو ہے وہ اچھا جائے گی اور یہ باقی باتیں اگر یاسی بات ہے اعلان کریں ڈیزولف کریں نیشنل اسمبلی ساری اسمبلیاں ڈیزولف ہو الیکشن ہو فوری طور پر ہو پنجاب اسمبلی کم دھوڑنے جا رہے ہیں پنجاب اسمبلی انشاءاللہ اسمیرے ٹھوڑنے کوئی بہانہ الیکشن کو ملتوی کرنے کا پرداشت نہیں کیا جائے گا الیکشن پانچ سال کے بعد تقریباً ساڑھے چار سال کے بعد اگر ابھی ہوتے ہیں تو وہ ہمارے بجٹ میں اس کی گنجائش ہے اور اس قسم کی باتیں صرف وہ ایک خامخواہ کی کنفوشن پھنانے والی باتیں ٹھیک ہے جی